پاکستان فلم انڈسٹی کے سٹارز کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اپنے ہر ہفتے کے شو میں تو اس میں مجھے یہ ذہن میں آیا کہ جو پرڈیوسر ہوتا ہے جو فلم پہ سرمایہ لگاتا ہے اور ہمارے لیے تفریح مہیا کرتا ہے ان کا بھی ذکر بڑا ضروری ہے اوائل کے جو پرڈیوسر ہیں وہ تو بڑے ہی اہم تھے جب پاکستان بنا تو وہ بڑے اہم لوگ تھے جنہوں نے سرمایہ اس طرف لگایا اور لوگوں کو تفریح پہچانے کا بندوبست کیا جس میں ہم نے یہ باری سٹوڈیو کے مالک باری صاحب کا بھی ذکر کیا آغا صاحب کا بھی ذکر کیا ایور نیو والے جو تھے آغا جیے گل پھر شوکت رزوی صاحب کو تو سبھی جانتے ہیں شانور والے ایک اور بڑا اہم نام تھا اور بہت بڑی فیملی کا بڑا لکھا آدمی میاں احسان الحق صاحب یہ میاں احسان الحق صاحب جو تھے یہ آپ حیرانوں کے سن کے یہ بابا شاہ نایت قادری جو ہیں یہ بلے شاہ اور بارس شاہ رحمت اللہ علیہ کے جو استاد تھے مرشد یہ ان کی لڑی میں سے تھے میاں احسان الحق صاحب اور بڑے اچھے کرکٹر تھے فرس کلاس کرکٹ اور یہ وہ اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کرکٹ کھیلا ہوا تھا انہوں نے اور یہ صرف فلم پرڈیوسر ہی نہیں تھے بلکہ فلم ایمپورٹ ایکسپورٹ بھی کرتے تھے اس وقت ہوتی تھی انڈیا سے بھی فلم لائی جاتی تھی ادھر سے بھی جاتی تھی اور ان کے والد جو تھے نا جی میاں ممجی عصف صاحب اور میاں عبدالغنی صاحب یہ میاں احسان الحق کے والد اور دادا دادا ان کے میاں عبدالغنی وہ بھی کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور یہ دونوں ہی ان کے باپ بھی اور ان کے دادا بھی ممدوڑ کرکٹ کلاب کے کپتان بھی رہے ہوئے ہیں ان کی کپتانی میں عمران خان کے انکل جہانگیر خان بھی کھیلے ہوئے ہیں بڑی بار اچھا یہ میاں عصف صاحب جو ہیں یہ فضل محمود اور امتیاز احمد صاحب کے ساتھ کرکٹ کھیلے ہیں جی 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 بڑے اچھے اور بڑی اچھی فیملی انہوں نے پھر پوڈکشن شروع کی فلم کی اور ازادی کے بعد پہلی فلم جو انہوں نے بنائی وہ گلنار تھی فلم کا نام تھا گلنار اور یہ امتیاز علی تاج صاحب نے لکھی تھی ہاں جی ہاں جی اور ڈیریکشن بھی امتیاز علی تاج کی تھی امتیاز علی تاج جو نعیم طاہر صاحب کے سوسر اور یاسمین طاہر صاحبہ ہماری بہت بڑی آرٹس بھی ہیں اور نعیم طاہر صاحب کی بیگم بھی ہیں علی طاہر کی والدہ تو وہ ان کے والد امتیاز علی تاج جنہوں نے انارکلی ڈراما لکھا تھا انہوں نے یہ گلنار فلم لکھی بھی تھی اور اس کی ڈیریکشن بھی دی تھی اور اس کے ڈیو پی تھے جو کیمرے کے اوپر جو تھے ڈیریکٹر آف فوٹوگرافی وہ رضا میر تھے یہ جو آج آہد میر ہٹ لڑکا ہے ماشاءاللہ کام کرنا بہت اچھا آصف رضا میر صاحب کا بیٹا اور پھر یہ رضا میر صاحب آہد کے دادا تھے آصف رضا میر صاحب بھی بہت بڑے ہیرو ہوئے ہیں آج بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا کام کر رہے ہیں بہت بڑے سٹار ہیں ہمارے ان کے والد صاحب رضا میر صاحب اس فلم کے ڈیو پی تھی اس فلم میں گانے جو ہیں وہ نور جہان صاحبہ روشنارہ بیگم فضل حسین اور خلیل احمد نے گائے تھے اس کی کاسٹ میں میڈم نور جہان سنتوش کمار شامل تھے ایک بڑے بجٹ کی فلم تھی اور باکس آگفیس پہ بڑی کامیاب ہوئی تھی ان کی دوستیاں بھی جو ہیں نا میاں احسانالحق صاحب کی وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تھی جو کہ خود ایک بڑی فیملی کے آدمی تھے دلیب کمار صاحب سے بی آر چوپڑا پی این اروڑا نشاد صاحب ان کے قریبی دوست تھے اور یہ میاں احسانالحق آرڈ پوڈیکشن کی وجہ سے مشہور تھے اچھا یہ ان کی اور ایک خاصیت یہ ہوتی تھی کہ یہ نئی نئی لوکیشنز متعرف کرواتے تھے اپنی شوٹنگ جو ہے وہ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے کہ ملائشیا جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ شاروخ جو انڈین ایکٹر ہے اس کو عزازی منسٹر وہ کہتے ہیں اپنا کلچر کا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی فلموں میں ہمارے ملائشیا کی بہت ساری لوکیشنوں کو انٹروڈیوز کروایا پوری دنیا میں اچھا یہ میاں حسان الاق صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کمرے میں موجود ہوتے تو کوئی بھی خاتون آتی نا تو کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے یاور حیات صاحب کا ایک دفعہ میں بڑے نستالیک آدمی تھے اور سارے ان کے کمرے کے لوگ جو ہوتے تھے وہ ان کو دیکھ کے فوراں کھڑے ہوتے تھے کوئی بھی خاتون اندر آتی تھی بہت عزت کرتے تھے اچھا یہ کرکٹ کا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہاں کہیں ان کی دوستی رفی صاحب محمد رفی جو بلوکا ہے رفی صاحب ان کے کلوز ہو گئے بلکہ جب پھر رفی صاحب انڈیا گئے تو انہوں نے ان کی بڑی مدد کی اس میں نیا نیا جب آرڈس جاتا ہے تو کھجل ہو رہا جس طرح یہ نیا نیا اکاڑے سے آیا تو سیدھا میرے پاس تھیٹر میں آیا ہماری میں اکاڑیوں آگئے ہیں میں کہہ تری غلطی ہے تری غلطی ہے پترے تھے سارے ہیں نو پتہ ہے ڈاکٹر سادھ کوئی کہے کہ میں دیدہ پیڑا ہوں بہرحال آگے اچھا یہ احسان الحق صاحب کی دیگر فلموں میں نا جی مکھڑا وعدہ محل شام ڈھلے شامل ہیں اچھی فلمیں بڑی بڑی فلم ہیں اور اب میں جو آخری چھکا مارنے لگا ہوں اس سیگمنٹ کا وہ سن کے آپ بڑا مزہ لیں گے یہ میاں احسان الحق صاحب نمان عجاز صاحب کے نانا سسر ہے ان کی جو ساس صاحبہ ہیں ان کے والد تھے میاں احسان الحق صاحب خونی پتنگ باز جو پولیس کی بار بار تمبی اور گرفتاری کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا جی سار کونسی بتمیزی ہم نے استادوں سے سیکھا یہ کھیل مانجیے والی دور کے ساتھ اڑاتے ہیں ہم پتنگ باز پولیس نے تمہیں رنگے آتوں دھاتی تار کے ساتھ پکڑا جی کھڑے ہیں صاحب بھی کھڑے ہیں پوچھا آپ نے اس کو دھاتی تار سمیت گرفتار کیا ہے نا بلکل یہ جھڑ بولتا ہے اس کے آپ میں دور تھی وہی پہلے تو دور سمیت اس کو بھی لپیٹ دیا تھا دور سمجھ کے یار میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے اللہ معاف کرے خون سے لتھڑا ہوا بچہ یا کوئی جوان یا کوئی بزرگ میڈیا کے اوپر دکھایا جاتا ہے چینلوں پہ دکھایا جاتا ہے اخبار میں تصویریں آتی ہیں کس قسم کے ٹیٹھ لوگ ہیں با خدا بڑی ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یار جتنا مردی آپ کا بڑا پیارا شغل ہو جس پہ کسی دوسرے کی جان ہی چلی جاتی ہے انسانی جانتے زیادہ قیمتی تو کوئی چیز نہیں یار اگر تمہارے ساتھ یا تمہارے کسی اہل خانہ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے خدا نخواستہ تو سار جی ہم تو بڑے محفوظ طریقے سے یہ کھیل کھیلتے ہیں کسی کھلی جگہ میں چلے جاتے ہیں یا پارک میں جا کے وہاں پہ اپنا شغل کرتے ہیں نہیں تو پارک میں جا کے کھلی جگہ پہ اگر تم اپنا شغل کر رہے تھے تو یہ جو بچہ بچارہ جس کے گردن پہ پھرائے یہ دور ہے وہ دور ادھر سے واپس ہی ترکوا آ گئی تھی شہر کو سار جی آپ کسی چھتوں وغیرہ کو چیک کریں ہم تو استادوں سے سیکھ کے یہ کھیل کھیلتے ہیں جی کیسے کھلیا تو کمپیوٹر سے کھلیا ہے کچھ خدا کا خوف کرو شرم کرو اگر تم اتنی محفوظ طریقے سے یہ شوق پورا کر رہے ہوتے نا تو اس ایک سال کے دوران چار بچے اور ایک چونتر سالہ نوجوان اس خونی کھیل کی بینٹنے چڑتے باؤ جی اس کا تو نہیں پتا مجھے پانچ تاوال یہ اتنے زیادہ پھرتیاں نہ دکھاؤ تھوڑی سی آواز چلی نا جس طرح تم نے پیچھے پتانگ لگائی ہوئی ہے تو اڑتے ہوئے جاؤ گے کہیں پہ یہ سال جی اسی طرح چھت سے اسی طرح ہی غائب ہوتے ہیں نیچے سے دروازہ کڑکا ہے تو کوئی ماں بینٹ کھولتی دروازہ پھر کیا کرے باتا پولیس کے لیے بھی مشکل ہے اور ویسے بھی یار ایک تھانے میں باستاً دس لوگ ہوتے اگر ساری پولیس نفری آپ اس کام پر لگا دیں گے تو لان آرڈر کون دیکھے گا یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ جو اس نے پھلانگا ہے یہ کٹیرا اتنی تیزی سے ایمان سے اب یہ دیواریں اور یہ بنیرے پھلانگتے ہیں کہ اب بلی ان سے ٹریننگ لیتی باو جی اب تو پولیس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی آگیا یہ ڈرون چھوڑ دیتے ہیں ہمارے سروں پہ جس کو دل کرے اس کو پکڑ لیا وہ ڈرون اپنی جگہ سر جی گھروں میں داخل ہو کے ان کو پکڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور اس کو کیا پکڑنا ہے ڈرون نے یہ تو سر جی دو ایٹوں کے پیچھے چھوڑ جاتا ہے